سرمایہ کاری کے ذریعے پیسے کو ڈبل ٹرپل ہونے کی مزہ دار کہانیاں سنیں ہوں گی دوستوں سے عزیزوں سے سب نے سنا ہوگا کہ تعلیم پر انویسمنٹ کرتی ہے تو وہ پی پیک کرے گی سب نے سنا ہوگا کہ کوالٹی اور پرڈکٹیوٹی انویسمنٹ کرتے ہیں تو فیکٹرییاں چلتی ہیں لیکن ایک انویسمنٹ ایسی ہے جس پہ ہم سب نے کمی کمی سوچا ہے وہ ہے سوشل انویسمنٹ سماجی سرمایہ کاری کیا کہ تعلقات میں لوگوں کو عزت دینا ان کو ویلیو دینا ان کو اچھی طرح ٹریٹ کرنا ان کو گریٹ کرنا ان کے مسائل کو سمجھنا غریب پروری کرنا احترام آدمیت خوف خدا اور کمزور کا احساس یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ سوشل انویسمنٹ آتی ہیں جس میں آپ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشوردی حاصل کرتے ہیں بلکہ اس شخص کی دعائیں بھی لیتے ہیں سوشل انویسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے لوسی اور بے غرصی سے سوسائٹی کے اندر اپنا موسیر کردار ادا کریں تاکہ کمزور اور ناتما لوگوں کو ان کا دیو اور لیجٹیمیٹ شیئر ملتا رہے یہ سوشل انویسمنٹ محض اس لیے ضروری نہیں کہ آپ سرکاری افسر ہیں اور آپ کے پاس عوض ہے تو تب ہی آپ سوشل انویسمنٹ کریں گے کسی کمزور کو سن لینا یہ بھی سوشل انویسمنٹ ہے کسی کو مبارک بات سب سے پہلے دے دینا پہل کرنا جو حضرت علیہ کول ہے کہ مبارک بات دینے میں پہل کرو یہ بھی سوشل انویسمنٹ ہے کسی کو سرپرائز برس ڈے پہ صبح صبح وش کر دینا کہ میں نے آپ کا نام دیکھا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بڑھائے آپ کو کامیاں بھی آن دے آپ کے رزق میں اضافہ ہو کسی کمزور بچے کو جو اگزیم کے سٹریس سے گزر رہے اس کو وش کر دینا یہ بھی سوشل انویسمنٹ ہے کسی بیوہ کو اس کی پینشن جو نہیں مل رہی اس میں فسیلیٹیٹ کر دینا کسی ڈپٹی سیکٹری ایڈمن کو فون کر دینا بھی اس کی پینشن کو جلدی کرتے ہیں اور اس کو اگر اس کے پاس گاڑی یا موٹ سیکل نہیں ہے اس بابے کے پاس یا اس کی بیوہ کے پاس تو اس کو لے کے چھوڑ کے واپس آ جانا یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹ آف کائنڈنس ہے اور انگریزی میں کہاوت ہے کہ اور قرآن پاک کی تیسویں پارے گی غالباً ایک آیت کا مجھے مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رائی کے برابر خیر کو بھی ضائع نہیں کرتا تو آپ سوشل انویسمنٹ پر بلیو کریں وہ والدین جن کے بچے چھوٹے تھے اور انہوں نے سوشل انویسمنٹ کی میں نے دیکھا کہ ان کے بچوں کو بعد میں وہ خود بڑے ہو گئے ریٹائر ہو گئے ان کے بچوں کو سوسائیٹی کے وہ کرندے جو ان کے فیضی آپ تھے ان کے ماں باپ کی برکتوں سے اچھائیوں سے اور سوشل انویسمنٹ سے وہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان بچوں کو نکافٹر کرتے پائے جاتے ہیں یہ ایک سوسائیٹی کا اصول ہے یہ خدرت کا طریقہ واردہ آتا ہے اس کو فالو کریں جو مرہوم پیر صاحب میرے شفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ آسانیہ پیدا کرنا دین مطین کے بنیادی مقاصد کی تکمیل کے لئے ضروری ہے تو میں آپ کو گزارش کروں گا سوشل انویسمنٹ کی اہمیت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں یہ قدرت سے تعلق جوڑنے کا بہانہ تو ہے انسانوں کی دعا کے ذریعے اور میری والدہ مرہومہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بڑے آدمی کو بھوکے آدمی کو کسی نے کھانا کھلایا اس نے دعا نہیں دی اس کو تو اس نے پوچھا تم نے دعا کیوں نہیں دی کہتا ہے میں نے کیا دعا دینی ہے میری بھوکے آدمتیں تجھے دعا دے رہی ہیں تو خود بخود قبولیت ہو جائے گی تو آپ سوشل انویسمنٹ صرف دعا کے لئے نہ کریں زمانے میں خیر کو پھیلانے کے لئے کمزور کے احساس کو لیتے ہوئے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے آپ ایک کلرک ہیں اگر آپ پروفیسر ہیں تو واہی واہ جلدی لے لیں اگر آپ ایگزیمنیشن سنٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ریزلٹ جلدی آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ نے انو سی دینا ہے تو اپنے پونڈ بوانے کے لئے اپنے وحسی سے بھتے کے لئے تانگ نہ کریں کسی انو سی والے کو یہ سارے خیر ہیں یہ سب ست کا اجاری ہے جتنی سہولتیں دیں گے جتنی آسانیاں دیں گے قدرت کی شفقت اور رحمت آپ پہ چادروں کی ایسے کامرانی اور شادمانی کی چادر ایسے آپ پہ لپیٹ لے گی اور آپ کو دونیاوی مسائل سے بتائے گی بچائے گی بلکہ اگلی نسل کو بھی اس کا فائدہ ہوگا میں نے ایسے دیکھا کہ جن بزرگوں نے اپنی جوانی میں عودوں پہ یا ادربائیس اختیارات کے بغیر بھی کسی کے لئے اچھا چاہا اگلی نسل بھی مکروز میں نے دے ہوتے ہو دیکھی گئی ہے اور وہ اس کو پی بیک کرنے کے لئے اگلی نسل کو پی بیک اگلی نسل کرتی دیکھی گئی ہے تو آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ ہماری سوسائٹی کرتی ہے اور بے لوسی اور بے خوفی کو بے لوسی اور بے غرزی کو خاص طور پر اگر آپ طرح امتیاز بناتے ہیں تو کہانی بدل جاتی ہے اکبال کا مجھے ایک شیر یاد آرہا ہے جس کا عمل ہے بے غرز اس کی جزا کچھ اور ہے تو بے غرزی اور بے لوسی کو جب آپ اپنی وطیرہ اور طرح امتیاز بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول بڑھتا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے